نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں دوستو آج اس ویڈیو میں دیکھنے والے ہیں انٹی پی سی کے پرسن جو سولہ جنوری کے سبھی سپٹوں میں پوچھے گئے ہیں تو چلیے چلتے ہیں دوستو اگر آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلی چینل کو سبسکرائب کرلے اور بیل وٹن بھی دبا لے تو دوستو پرسنوں کو جلدی علی کریں گے کیونکہ بہت سارے پرسن ہیں اور ویڈیو کا ٹائمنگ بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس کے لئے ہم تھوڑے پرسنوں کو جلدی علی لگائیں گے تو چلیے چلتے ہیں پہلا پرسن ہے دوستو بھارت میں ریڈیو کا پہلا پرسارن کب ہوا تھا تو بھارت میں ریڈیو کا پہلا پرسارن جون انیسو تیس میں ہوا تھا نیکسٹ پرسن پوچھا گیا تھا دوستو اترا کھنڈ راج کے کماؤو شہتر کون سا پرچلیت تلوار لوک نرد ہے تو چلیہ نرد کون سا چلیہ نرد ہے نیکسٹ پرسن ہے انہیسو سولہ میں بھارتیہ راشتیہ کانگریس اور کن کے مدھ سمجھوتا ہوا تھا تو لکھنو سمجھوتا بھارتیہ راشتیہ کانگریس اور مسلم لیگ کے بیچ سمجھوتا ہوا تھا نیکسٹ پرسن پوچھا گیا تھا دچھین افریقہ سے آنے کے بعد گاندھی جی نے کس یونیورسٹی کے اوپننگ سے رومنی میں اسپیچ دیا تو برنارس ہندو یونیورسٹی میں اسپیچ دیا تھا نیکسٹ پرسن پوچھا گیا تھا مہاتمہ گاندھی 1915 میں کہاں سے اسٹھائی روپ سے بھارت لوٹے تھے تو نو جنوری 1915 میں مہاتمہ گاندھی افریقہ سے بھارت لوٹے تھے نیکسٹ پرسن پوچھا گیا تھا مریت کوسکاؤں کا نیشکاشن یا آپسیسٹ پدارتوں کا نیشکاشن کون سا کوسکان کرتا ہے تو لائسوسوم کون سا لائسوسوم فرنڈز اس میں کچھ اور ہم بتانا بھول گیا اس میں بھارت میں ریڈیو کا پہلا پرسارن جو ہے وہ جون 1923 میں کیا گیا تھا 1936 میں کب 1936 میں اس کا نام All India ریڈیو رکھا گیا 1957 میں آکاسوانی کے نام سے جانا جانے لگا 1929 میں مارکونی نے انگلینڈ سے امریکہ ویتاور سندیس بھیج کر بیقتیت ریڈیو سندیس کی شروعات کی تھی اور ریڈیو کے عوشکارہ کون ہے آپ لوگ جانتے ہوں گے اس کا جواب آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتایا ٹھیک ہے پھرنڈز اگلا پھرنڈز اتراخنڈ اتراخنڈ کے برطمان میں چیف منیشٹر کون ہے تو تریوندر سین راوت ہے یہ بھی آپ یاد رکھیے گا نیکسٹ ہے پھرنڈز یہ راج جپال تو اتراخنڈ کے راج جپال کون ہے تو بیوی رانی مور ہے کون ہے بیوی رانی مور آئیے نیکسٹ پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے چھٹھا نمبر کیبلہ دیو راشتی اے ادھیان کس راج میں ہے تو کیبلہ دیو راشتی اے ادھیان کس راج میں ہے فرنڈز بتائیے تو یہ بھرتپور جیلے میں راجستان کے بھرتپور جیلے میں ہے کہاں راجستان کے بھرتپور جیلے میں یو این سنیوکت راشت کی اصطحابنہ کب ہوئی تھی تو چوویس اکٹورو انہیں سو پیتالیس کو کب ہوئی تھی فرنڈز چوویس اکٹورو انہیں سو پیتالیس کو ہیڈکوارٹر کہاں ہے تو نیو یارک اور میمبرز اس میں کتنے ہیں فرنڈز سنیوکت راشت میں تو ایک سو تیرانویں میمبرز ہیں اگلا پرسن ہے دوستو جے جوان جے کسان کا نعرہ کس نے دیا تھا تو جے جوان جے کسان کا نعرہ سب سے پہلے انہیں سو پیسٹھ کے بھارت پاک یودھ کے دوران بھارت کے تطوہ دھان پردھان منتری شری لال بہادر شاستری نے دیا تھا اور ایک اور اس سے پرسن بنتا ہے فرنڈز کی جے جوان جے کسان جے بیجان کا نعرہ کس نے دیا تھا تو پورو پردھان منتری اٹل بیہاری باجپئی نے انہیں سو انٹھانویں اسوی میں دیا تھا آئیے نیکسٹ پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے فرنڈز نو نمبر بھارت کی پہلی رنگین مووی کون تھی تو کسان کانیا انہیں سو سینتیس smoی میں کون سی مووی تھی کسان کانیا انہیں سو سینتیس smoی میں کسان کانیا بھارت کی پہلی سوہ دیش نرمیت رنگین فلم تھی اور بھارت کی پرثم مک فلم کون سا تھا تو راجہ حریش چندر بھارت کی پرثم مک فلم تھا نیکسٹ پرسن ہے فرنڈز ایرارہ نمبر آئیے نمبر تو گرامین اتھان کے لیے راشتی اے میشن ہے جس کا ادیس پانچ گاؤں کے ایک گروپ کے ساتھ اچھ سیچھا سنسطانوں کو کنیکٹ کرنا انت بھارت ابھیان کا ہے ایک پرسن اور ہے اس میں کینگ جارج پنچم دوارہ بھارت کی رازدھانی دلی کے روپ میں گھوزنا کب کی گئی تھی دلی کو رازدھانی بنانے کی گھوزنا جارج پنچم نے 11 دیسمبر 1911 کو ہوئے دلی دروار میں کی تھی ٹھیک ہے فرنس دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے انتراشتیہ نیالے کا مکھیالے کہاں پہ ہے انتراشتیہ نیالے کا مکھیالے دہیگ نیدر لینڈ میں ہے اگلا پرسن پوچھا گیا تھا کسی الیکٹرون کی خوج ہے نوبل پرائز دیا گیا تھا تو سر جوسیف جون تھومس کو کن ہے سر جوسیف جون تھومس کو دیا گیا تھا نوبل پرائز فیجکس میں کب ملا تھا تو 106 ہے اور الیکٹرون کی خوج کب کی گئی تھی یہ بھی آپ یاد رکھئے گا پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے مہاراست اور گجرات راج کا گٹھن کب ہوا چودہ نمبر پرسن ہے فرنس مہاراست اور گجرات راج کا گٹھن 960 میں ہوا اسے اور کچھ ریلیٹیڈ پرسن ہے فرنس 36 گڑ 36 گڑ جھار کھنڈ اور اترا کھنڈ کا گٹھن کب ہوا تو 2000 میں ارنوچل پردیش گوہ اور میجورم کا 1987 میں تریپورا منیپور اور مگھالے کونے سو بہتر میں گٹھن ہوا تھا یاد رکھے گا فرنس آئیے نیسٹ پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے آپ کا 15 نمبر بھارت میں حرید کرانتی کے جنگ کون تھے تو ایمیس سوامی ناثن کون تھے فرنس ایمیس سوامی ناثن نیسٹ پرسن ہے فرنس سولہ نمبر دوہزار سولہ سمر پیراولمپک مینس جیبلیان تھرو بھالا فیک میں سوار نہ پتا کس نے جیتا تو دیویندر جھہ جھریہ نے کس نے دیویندر جھہ جھریہ نے نیسٹ پرسن پوچھا گیا تھا فرنس سویز نہر کو آفیشیلی کب کھولا گیا تھا تو سترہ نومبر اٹھارہ سو اڑھسٹھ ہیشوی کو کھولا گیا تھا سویز نہر لال ساغر اور بھومد ساغر کو کنیکٹ کرنے والی ایک نہر ہے نیسٹ پرسن ہے فرنس سونار تو سونار کا فول فارم سونڈ نیویگیشن ایک اور فرنس رڈار کیا رڈار تو رڈار کا فول فارم ہوتا ہے ریڈیو ڈیٹیکٹیشن ڈ رینگنگ اگلا پرسن ہے فرنس بھارت کی سب سے لنبی دوری تیہ کرنے والی ٹرین کونسی ہے تو بیبیک ایکسپریس اس ٹرین کی گھوشنہ دوہزار اگارہ اور بارہ کے ریل بجٹ میں کی گئی تھی آئیے نیسٹ پرسن دیکھنے اگلا پرسن ہے فرنس ناسا ناسا میں انہیں شوان ٹھامر میں کار کرنے والے کس بیگیانی کے نام پر ایک اوبگرہ کا نام رکھا گیا تھا تو اس پرسنے کا جواب آپ ہمارے کمنٹ باکس میں بتائیے نیسٹ پرسن ہے فرنس اسپریٹ سیٹ میں پریوگ ہوتا ہے تو ایمیس ایکسل کونسا اسپریٹ سیٹ میں پریوگ کس پریوگ ہوتا ہے تو ایمیس ایکسل میں اگلا پرسن پوچھا گیا تھا فرنس بیدودرانہتمکتہ ہوتی ہے تو بیدودرانہتمکتہ کس میں ہوتی ہے نن میٹل میں اگلا پرسن ہے فرنس ای بیل ایوے ویل کس سے سمبندیت ہے تو ایوے ویل جی ایسٹری کے تحاد ایک بیل پرنا لی ہے نیسٹ پرسن پوچھا گیا تھا فرنس کس بند ہال میں دھونی کا پر عورتیت ہو کر بار بار ٹکرانا کیا کہلاتا ہے تو انو رنن کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے انو رن نیکسٹ پرسن ہے فرینڈس ٹی سی پی کا فل فارم ٹرانس میشن کنٹرول پروٹوکول اور آئی پی انٹرنیٹ پروٹوکول دو فل فارم بھی پوچھے گیا تھے فرینڈس آئیے نیکسٹ دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے who is the first ایکٹنگ پرائی منسٹر آف انڈیا ایکٹنگ پرائی منسٹر کون ہے گلجاری نال ننڈا نیکسٹ پرسن ہے فرینڈس سوچتہ سرویچن 2020 میں کس سٹی کو فرسٹ رینک ملا تو مدھ پردیس کے اندور سہر کو فہلا اسثان ملا ہے یہ ہے لگتار چوتھی بار دیس کے سب سے سوچے سہر کا درجہ پراتھ ہوا ہے اور آئیے نیکسٹ پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے کس انوشید کے تحت سنسد دوارہ سنبیدھان سنسودن کیا جاتا ہے تو آرٹیکیل 368 کے تحت کس کے تحت آرٹیکیل 368 کے تحت سنسد دوارہ سنبیدھان سنسودن کیا جاتا ہے نیکسٹ پرسن پرسن پوچھا گیا تھا اگر کسی بیکتی کی کڈنی کام نہیں کرتی تو اس کے اپچار ہیتو کس پرکریا کا اپیوگ ہوتا ہے تو ڈائیلیشیز پرکریا کا کس کا ڈائیلیشیز پرکریا کا نیکسٹ پرسن پوچھا گیا تھا راستی مانو آدھیکار آیو کا گھٹھن کب ہوا تھا تو 12 اکٹوئر 1993 کو کب ہوا تھا 12 اکٹوئر 1993 کو آئیے نیکسٹ پرسن دیکھتے ہیں آگلہ پرسن ہے راستی گرامین سواست میشن کی شروعات کب ہوئی تھی تو 12 اپریل 2005 کو مانو آدھیکار آیو کا گھٹھن 12 اکٹوئر 1993 کو نیکسٹ پوچھا گیا کون سی گرانتی ہائیو تھیلمس کے نیچلے حصے میں اسطیت ہے جسے مانو آسٹر گرانتی کہا جاتا ہے تو پیوس گرانتی اور انگلیس میں پیٹیوٹری گرانتی بھی کہتے ہیں اگلا پرسن پوچھا گیا تھا 2008 میں اسرو کے پرمکھ کون تھے تو جی مادھون نائر تھے اور 2018 ورلڈ ہیپینس ریپورٹ کون جاری کرتا ہے تو 2018 کا ورلڈ ہیپینس ریپورٹ جو ہے سنیوکتراشت جاری کرتا ہے کون سنیوکتراشت کس سہر کو عرب شاگر کی رانی کہا جاتا ہے تو کوچی کون سے سہر کو دوستو عرب کی رانی تو کوچی کو عرب کی رانی کہا جاتا ہے آئیے نیکس پرسن دیکھتے ہیں اگلا پرسن ہے شری گرو رامداز جی انٹرنیشنل ایئرپورٹ کہاں ہے تو امرید سر پنجاب میں ہے اگلا پرسن پوچھا گیا تھا جولو جن جاتی کس دیس میں پائی جاتی ہے تو ساؤتھ افریقہ میں جولو جن جاتی جو ہے وہاں ساؤتھ افریقہ میں پائی جاتی ہے نیکسٹ پرسن ہے فرنڈز یونی شیف 2018 کا شد بھابنا دودھ کون تھا تو میلی بی بی برون کون میلی بی بی برون یونی شیف 2018 کا شد بھابنا دودھ تھی فرنڈز آپ کے سارے پرسن ختم ہو گئے ہیں تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا تو پلیز فرنڈز لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے اور زیادہ زیادہ شیئر کریں تھینکس فور واشنگ